بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہی نستفا اما بعد فعل اللہ تبارک و تعالی پھر کلائم المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکرونی اذکرون وشکرونی وراتکرون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الزکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسول نبی کریم ونہن ولہ ذالک من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیٰ آل سیدنا محمد و بھارک وسلم و صلی اللہ ربش رحلی صدری و جسلی امری و حلوک دتملی سانی رفقہ قولی ربی جدنی علمہ سبحانہ کار لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا آخری سانس ایمان کے ساتھ عطا فرمائے ذکر کے بارے میں بیانات ہو رہے ہیں آج ذکر کے بارے میں سیکنڈ پارٹ دوسرا حصہ ارض کروں گا کہ ذکر کے کیا فوائد ہیں میں نے عرض کیا آیتِ مبارکہ میں فَلْقُرُونِ أَلْقُوْكُمْ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو مجھے یاد کرو میں آپ کو یاد کروں گا وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ اور میرا شکر ادا کرو اور کفرانِ نعمت نہ کرو حضیثِ پاک ارض کی سب سے افضل ذکر سب سے افضل ذکر یہ ہے وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اللہ کے ذکر سے جب ہم تیشرا کنگے کا ذکر کریں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهِ اکبر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے قرآنِ مجید کی تلاوت بہترین ذکر ہے قرآنِ مجید کی تفسیر پڑھنے سے ماشاءاللہ اور اللہ کے محبت زیادہ پیدا ہوتی ہے قرآنِ مجید سننے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور قرآنِ مجید اور جب عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیدا ہوتی ہے اور یہ سارا قرآنِ مجید کے ذکر کی برکت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جتنا ہم دروشی پہ ذکر کریں گے جتنا دروشی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہم سے زیادہ محبت کریں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ہمارے دل میں جاگزی ہوگی جب کبھی پریشان ہوں آپ دروشی پڑھنا شروع کر دیں پریشانی انسلہ دور ہو جائے گی کوئی چیز گم ہو جائے یا چیز بھوڑ گیا ہے دروشی پڑھنا شروع کر دیں آپ کو وہ چیز مل جائے گی یہ ذکر کی برکت ہے انفرادی اور اجتماعی مجال سے ذکر میں رحمتِ الٰہی کا نظور ہوتا ہے اور ایسی مجلس میں شمولیت کرنے سے بخشش کے وعدے ہیں اس لیے ہمیں انفرادی طور بھی ذکر کرنا چاہیے اور اجتماعی مجال سے ذکر ہوں اپنے پردے کے ساتھ عورتیں بالخصوص ذکر میں شامل ہوں ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے حضوری قلب تصیب ہوتی ہے اور یاد رکھیں غفلت سے بچنا فرض ہے قرآن مجید حکم ہے غفلین غفلین میں شمار مت ہو اللہ کی یا سے غفل مت ہو یاد رہے پرندہ سب شکار ہوتا ہے جب وہ ذکر سے غفل ہوتا ہے ذکر اللہ سے دل میں طاقت دل میں تبانا ہی پیرا ہوتی ہے ذکر اللہ سے مسائب سے مسائب سے نجات ملتی ہے عاقشان یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ میں تھے سمدر کا ہندیرا مچھلی کے پیڑ کا ہندیرا رات کا ہندیرا اور نیچے تہہ میں تھی لے گی وہ کوئی دروازہ نہیں کوئی اٹرنی نہیں اب ہاں کسی نجات لائی تھی بڑی بسیبت سے لا الہ الہ انتا سبحانکہ انہی کنتو من الظالمین انہوں نے ذکر کیا لا الہ الہ انتا سبحانکہ انہی کنتو من ظالمین اسے ہمیں سبب کیا ملتا ہے جب ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ رونے والی شکل بنا لیں اور پیٹ کر ایک سو ایک بار لا الہ الہ انتا سبحانکہ انہی کنتو من ظالمین کا ذکر کریں اول آخر دوسری شریف کو نہ بھولیے گا اور آپ کو پتہ بہت بڑی مسئل پتہ ہو تو لوگ مل کر ایک آپ پچیس ہزار بات پڑتے ہیں تو اللہ تعالی اس کو کھٹا دیتا ہے وہ بڑی دکھر ہے جس اللہ السلام گب ان کو ذلیخ نے کمرے بند کر دیا اور اس نے کیا کہا ہی چل کمان لیکن اب کیا تھا جب آخر اللہ تھا انہوں نے ایک ذکر کیا وہ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کہا اور کیا کہا ما آز اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ ذکر کیا اور ذکر کے ساتھ جو طاقت ہمت دورے اب اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر ہوا ذکر کی برکت سے اللہ جاہ کے توجہ فرمائی اور سارے دروازے ذکر کے بستہ سے کھل گئے اور آپ بہت بڑے امتحان کام جاب ہو گئے اب رحم علیہ سلام جب آگ میں جا رہے تھے کتنی بڑی اعظمائش کتنی بڑی مسئیبت انہوں کیا ذکر کیا حسب اللہ ونیم الوقی اللہ میرے لئے کافی ہے یہ ذکر جو ہے حسب اللہ ونیم الوقی یہ خاص تعداد کے اندر آپ اس کو کریں گے تو آپ کے مشکل آسان ہو جائے مشکلات کے آسان کرنے کا بہترین جو چاپی ہے وہ یہ ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا حسب اللہ ہو وہ نیبل وقی ہے عزم علیہ السلام سے جب وہ لغزش ہو گئی شیطان نے کروا دی تو آپ نے کیا پنا ربنا ظلمنا ان خسنا ویلم تغفر لنا و ترحم نا لنکون نا من الخاسرین تو آپ نے یہ قرآن جیز کی عید پڑی اور اللہ تعالیٰ نے محف کر دیا جب اس کا مقابل میں شیطان نے توبہ نہیں کی اپنا کس توبہ نہیں مانا وہ راندہ درگاہ ہو گیا یہ دفعہ فابق شروع جبانے میں حضور اکھتر صلی اللہ سلم کو افار مکہ نے مل کر قتل کرنا چاہا اور آپ کے جب گھر سے نکلے تو مٹھی میں چند ٹینک رے لے کر اور شاہ تول وجو یہ پڑا تو بالکل ایک ذکر کی برکت سے وہ نابی نے ہو گئے حضور ان میں سے گزر کر مدینہ کے راستے مجال پڑے ذکر اللہ سے کسابتہ قلبی دور ہوتی ہے سخت دل ہو تو لرم ہو جاتا ہے آئیے ذکر اللہ سے ساتھ بڑی نعمت ملتی ہے یک سوئی پی میں نعمت ملتی ہے یک سوئی کی نعمت خلوت کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے اور یہ خلوت کی نعمت کا ہونا دیپریشن کا بہترین الہی ہے جو کہ بشایق جو ہے وہ مراقبہ کی شکل میں سکھاتی انشاءاللہ میں آپ تو وہ سکھوں گا ذکر اللہ سے خوف الہی پیدا ہوتا ہے جب خوف الہی پیدا ہو گیا تو پھر انسان گناہ ہی کرتا مارت الہی تصیب ہوتی جائے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جذبات عشق اور محبت کے بڑھتے ہیں مومن کا ایک بات اخلاص سبحان اللہ کہنا سوہمال علیہ السلام کی بادشاہ سے عبدل ہے یہ روایت میں آتا ہے ایک بات سبحان اللہ کہنا سبحان اللہ اگر آپ چوتھا قرمہ جب شافی کرنے جائیں بزار میں سٹور میں تو چوتھا کلمہ بہا پڑھ لیں انشاء اللہ آپ خریداری میں بھرچت ہوگی دھوکہ نہیں ہوگا آپ کو جو بات خریدنا ہے وہ صحیح ملے گا اور آپ کو شاپک کرنا بھی ذکر میں شامل ہو جائے گا چوتھا کلمہ ذکر اللہ سے سیطان سے چھٹکارہ ملتا ہے سیطان ہمارے ساتھ ہے جب ذکر کریں گے وہ آپ پاس چلا جائے گا اس نے اپنے سون رکھی دل کے اوپر جب ذکر کرتے وہ سون کو ہٹا لیتا ہے تو شایطان سے چھٹارے کا بہتری طریقہ جو ہے اللہ کا ذکر ہے نفس سے حفاظ ہوتی ہے لیکن اللہ سے نفس سے حفاظ ہوتی ہے یاد رکھیں نیکی کرنا بھی ذکر ہے م کرنا بھی ذکر میں شامل ہے اور ہر گناہ سے بچنا بھی ذکر میں شامل ہے نیکی کرنا بھی عبادت ہے اور گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے یاد رہے کہ نفلی عبادت سے بہتر افضل اللہ کا ذکر ہے جو خلوت میں اکیلے اللہ کی یاد کریں گے اللہ تعالیٰ تیابت کے روز اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جو ذاکر ہوتا ہے وہ چوگڑی سے بچتا ہے گیبہ سے بچتا ہے جھوڑ سے بچتا ہے فضول باتوں سے بچتا ہے اور چولی یہ گیبہ جو ہے کتنا بڑا گناہ ہے ان سارے زبان کی جتنی بیماریاں ہیں زبان کی جتنی لقشیں ہیں ان سے زاکر بچتا ہے ایک سب سے بڑا پیدا قرآن مجید نے کھل کر کہا اللہ بے ذکر اللہ تتمنل قلوب یاد رکھیں اللہ کے ذکر کے سواد دلوں کو چین نہیں مرتا دل کا سکون دل کا چین ہر ایک دھونڈ رہا ہے اللہ کے ذکر سے دل کا چین مرتا ہے اور جب توبہ کا ذکر کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو ہماری زندگ اُنا ہوتے ہیں اس توبہ کے ذکر کے بچے سے اللہ پاک مٹا دیتے ہیں ذکر اللہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے کیونکہ سب سے بڑا آخص میں انام ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا اور وہ رضاِ الٰہی کی مجسمہ شکل وہ جندت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کو جندتی شکل میں ہمیں اطاف فرمائیں گے ذکر سے دل دل کے اندر قوت پر ہوتی ہے اور بدل کے اندر بھی طاقت آتی ہے اور دل روشن منور ہو جاتا ہے اللہ کی ذکر سے رزق میں برکت ہوتی ہے سپیشلی استقفار سے سورہ نوح میں ہے استقفار سے رزق میں برکت ہوگی اللہ پاک اولاد دیں گے اولاد میں سے ڈرینہ اولاد بیٹے اطاف فرمائیں گے باغات میں پھل دیں گے جن سے کاروبار میں برکت ہوگی یہ سورہ نوح کے اندر اس کا وعدہ ہے ذکر اللہ سے شرم و حیاء تیدا ہوتی ہے کہ خلاق کے حسنہ نصیب ہوتے ہیں جب ہم ایک بات سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہماری جندت کے جمین جو چٹل ہے اس میں ایک خجور کا درست لگ جاتا ہے اس لیے ہمیں ذکر اللہ کے ذریعے اپنے جنت کے زمین کو باغات میں بللنا ہے فرمایا اس سے پاک میں یہ جسے کچھ سے ہوگی جن کو میری یاد میرا ذکر عزتہ فرماتے ہیں جن کو میری یاد میرا ذکر سواغ کرنے سے باز رکھے دعا سے بال رکھے دعا نہیں کرتا ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ طرح کہتے ہیں دل مانگے مانگنے والوں سے ان کو زیادہ عطا کروں گا ذکر جو ہے ہمور شریعہ میں اللہ کے احکامات میں برا خوشیارت کو خوش بد رہتا ہے اللہ کے ذکر سے دے میں اللہ طرح کا روب حیبت پیدا ہوتی ہے جس کے بدکت سے پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا حضرت ثانی برحمت اللہ نے مجدہ ملت فرمایا کرتے تھے مجدہ فرمایا کہ فرد کرونی آذ کرکن کا کیا معنی ہے لفظی سے معنی سے یہ ہے تو میرا ذکر کرو میں آپ کا ذکر کروں گا فرمایا آذ کر فرماستے حقیقل یہ ہے آپ میری اطاعت کرو تو میں مخلوق سے آپ کی اطاعت کراؤں گا اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ طرح ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنائے گا حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں وہ اس کا مہم یہ بناتے تھے اس اعتقار کا کہ آپ میرا ذکر کرو میں آپ کا ذکر کروں گا اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میری عزت کرو میں آپ کا ذکر کراؤں گا آپ کی عزت مخلوق سے کراؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر شہی اور اعلیٰ قسم کا ذاکر کون ہے اعلیٰ قسم کا ذاکر کون ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے اعلیٰ ذاکر وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مستعد رہے جو اللہ کی اطاعت میں رہے نبی کے طریقے پر وہ بہترین جا کر ہے جب کوئی اللہ کا حکم ہم نبی پاک کے طریقے پر مانتے ہیں ہم اسے ذکر میں ہوتے ہیں جیسے وقوقہ قلبی کا ذکر ہے کہ ہر وقت کسی وقت میں اللہ کو مت بھولے کیونکہ فرماتے ہیں اللہ والے جو دم غافر سو دم کافر ایک دم دے مارے مردے ہو حضر انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے رویت ہے جس کا محوم یہ ہے کہ جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو اس میں سے کچھ چار لیا کرو جب آپ جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو اس میں کچھ چار لیا کرو کیا بطلب کچھ بقت ہے اس مجلس میں گزار لیا کرو تو انشاءاللہ مجلس کے آخر میں مجلس کے آخر میں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں مفتی آدم محمد شبی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کہتے تھے جب میں شفر میں جا رہا ہوتا ہوں اگر بزار سے گزر رہا ہوں تو دیکھا کوئی اللہ کا بندہ واضح کر رہا ہے حالانہ آپ بہت بڑے مفتی سے میں جنت میں ٹھہر جاتا ہوں کہ شاید کوئی ان کی نصیت میرے کان میں آ جائے تو نصیت کا سننا بھی ذکر ہے نصیت کا کرنا بھی ذکر ہے تب ہی تو فرمایا کہ یا ایوہ اللہ جن آمان اتکر اللہ ذکر کسیرہ اے ایمار والوں کسر سے اللہ کا ذکر کرو امام آمد بن حمبر رحمت اللہ اگر دعوت میں فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ایسی شئے نہ بتاؤں جو آمار میں سے بہتر ہو اور مقبول ہو اور درجات بلند کرنے والی ہو سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی افضل ہو اور دشمن کی گردن اڑانے سے بھی افضل ہو حضور نے فرمایا وہ ذکر اللہ اللہ تعالی ہمیں ذکر کی تو سی قطعہ ہم حرثانی سار ہم اللہ فرماتے ہیں جب ہم اچھیلیا کو رگھتے ہیں تو حرارت پیدا ہوتی ہے اسی طرح جب اللہ کے نعاف کی ضربیں دل پر لگائیں گے اللہ 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 کریں گے تو اللہ کی محفظ کی حرارت پیدا ہوتی ہے یہاں دل کو ذکر کی بھٹے میں ڈالیے اور یہ نرم ہو جائے گا اور دل کی سختی دور ہو جائے گی نتیجہ تن گناہ نہیں ہوں گے نیسی کرنی آسان ہو جائے گی ابن تیمی رحمت اللہ فرمایہ کرتے تھے دنیا میں بھی ایک جنت ہے اور انسان جنت میں ذکر کے لئے داخل ہو سکتا ہے کہ جو اس میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ کی یاد کر کے تو آخرت میں کیسے داخل ہوگا اور دنیا میں جنت کیا ہے توجہ اللہ ذکر اللہ حب اللہ مقصد اللہ 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 محبت اللہ کی محبت کا ذکر اللہ ہی ہے ذکر سے اللہ کی محبت بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے زاکر روحانی شیئر کرتا ہے آپ پر بہت کرتے تھے میری جنت میرے سینے میں ہے میری جنت میرے سینے میں سینے میں کیا ہے دل ہے دل میرا زاکر ہے ہر ذکر کرتا رہتا ہے میری جنت میرے سینے میں ہے جہاں جاؤں گا میری جنت میرے ساتھ ہوگی اللہ اکبر اللہ تعالی میں بھی حرف اپنی یاد میں مہر رکھے ان سے حرف یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے ان سے آئندہ کے بیانوں میں سکھاؤں گا ایک ذکر ایسی عبادت ہے اگر بس بے دھیان بھی کریں دھیان بھی نہ ہو پھر بھی نفیس خالی نہیں ہے آپ یاد ہے کہ نماز فرمایا اللہ تعالی نے موسی علیہ السلام کو میرے ذکر کی نماز پڑو نماز فرد عبادت ہے جو کہ ذکر کا ایک شعبہ ہے فرمایا موسی یا موسی موسی سلات سلات یا ذکری اے موسی میری جان کے نماز پڑو حافظ ابن حضیر رحمت اللہ اللہ وہ محدث ہوئے ہیں وہ جب اپنے قلم کو ذرا ساپ کرتے تھے اس وقت بھی ذکر کرتے تھے سبحان اللہ واش جب ہم جائیں تو باہر ذکر پر جائیں دعا پر جائیں دعا اللہ ہم انہی آوز بکا ملہ خوبہ سبا خبائے سے اور جب ہم یہ پڑھ کر اندر داخل ہوں گے باہر پر اندر رکھیں گے تو اللہ تعالی ذکر کی برکہ سے ہمارے گرد ایک بار بنا رہیں گے سہتال ہمیں دیکھ نہیں سکے گا موسی علیہ صلی اللہ سلام یہ سوا کیا یا اللہ کہ کیسے معلوم ہو کہ کوئی بندہ آپ کے غبد میں ہے غضب میں ہے یا مقبول ہے رہن تعالی نے فرمایا جو میری یاد سے غافل ہے وہ میرے غصے میں ہے میرے غضب میں ہے وہ مبغود ہے اور جو مجھے یاد کرتا ہے وہ مقبول ہے جو ذات کر نہیں ہوتا وہ نفس کے حوالے ہو جاتا ہے شیطان اس سے دھوکا دے دیتا ہے اس سے نافرمانی کرواتا ہے اور اس کو لانت کا مستق داتا شیطان کا کام یہ جیسے خود اللہ کی بنا ہے ہمیں بھی اللہ کی جات سے غافل کر کے ہمیں وہ لانتی بنانا چاہتا ہے لانت کی ہوتی اللہ کی رحمت سے دوری اللہ طرح ہمیں بچائے اس لئے ذکر اللہ سے اللہ تعالی کی عطاق سے لیکھی کرنے سے ہم اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر ہیں گے شیر عرض ہیں ذکر کر